اچھا اب ایک بات ہی بتائیے میں چاہتا ہوں خاص طور پر ان کا وہ پہلو کہ جہاں تحریک پاکستان کے ایک عظیم کارکن کی حیثیت سے یا تحریک ختم نبوت کے ایک کارکن کی حیثیت سے یا تحریک دفاع پاکستان کے حوالے سے کارکن کی حیثیت سے یا تحریک نظام مصطفیٰ ان سب میں تو وہ قافلہ سالات ہے اچھا پھر تحریک اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جو آپ کا کردار ہے ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ اتنی تحریکوں میں آپ نے کردار ادا کیا جی پاکستان بننے میں انہوں نے وہ مسلم لیگ جو اس وقت تھی قائد آزم کی اس کے جلسوں میں شرکت کرتے تھے کہیں کہیں شولہ بیانی اور نہیں تو نظمیں پڑتے تھے سترہ یا اٹھارہ برس کی عمر تھی اس وقت ان کی جب پاکستان بنا ہے پاکستان بنتے ہی انہوں نے تقریباً تین ماہ مسلسل گھر والوں کو نہیں دیکھا اپنے پیروں مرشد کے ساتھ مہاجرین کو بسانے میں لگا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو ان کے لیے جب تک یہ گھر والوں کو ابھی کوئی گھر نہیں ملا تھا اللہ ہو اکبر تو چونکہ ایک مرتبہ پہلے اکاڑا ایک یا دو مرتبہ آئے ہوئے تھے تو جگہ معلوم تھی تو اکاڑا ہی آگئے تھے سیتالیس میں جرت کرتے ہیں سیتالیس میں کیمپ میں رہے وہاں مہاجر کیمپ میں قصور کے پاس پانچ میل ہے قصور سے کیمپ کرن تو وہ آئے یعنی اس وقت اور پھر اس کے بعد پاکستان کو آباد کرنے میں اور پاکستان کو سوارنے میں آخر وقت تک یعنی وہ اگر دین کے پکے تھے نبی کے عاشق پکے تھے تو سچے پاکستانی بھی تھے اللہ ہو اکبر پاکستان کے لیے بھی اور پھر زبان پنجابی تھی لیکن اردو کے سفیر پوری دنیا آئے آئے کیا کمال بات ہے کیا کمال بات ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں پنجابی میں تقریر نہیں کر پاتے تھے حالانکہ زبان تھی وہ بولتے بولتے پھر اردو پہ آ جاتے تھے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ان کی ایسا لگ رہا ہے کہ آواز سماعتوں میں گنج رہی پھر یہ کہ پہلی تحریک تھی ختم نبوت کی ڈاکٹر سر زفراللہ مشہور ہے جو وزیر تھے ان کی وجہ سے یہ شروع ہوئی کیونکہ وہ قادیانی تھے تو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان میں کسی طرح ان لوگوں کو پنپنے کی جب مل جائے رہا تحریک چلی اور بڑے زوروں پر چلی مرکز لاہور تھا والد صاحب قبلہ کوزیلہ کا امیر تین ہفتے میں آپ نے پوری قوم کو متحرک یعنی ہر شخص کو اس کا کارکن بنا اللہ ہو اکبر کتنا بلا کام تو آج تک اس کی یادیں موجود ہیں مجسٹریٹ کا یہ بیان تحریری موجود ہے کہ اس شخص نے خون ریزی نہیں ہونے دی پر امن چلایا اور اتنا جذبہ کہ ہر گھر سے وہی صدا آئی ہے